اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہمارا رب ہے اس نے جس طرح انسان کو جو ہے وہ عالمِ یار پر پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رہنمائی جو ہے وہ بھی عالمِ یار رکھتی ہے رہنمائی کے سلسلے میں اس وقت وہ لوگ جو شریعت پر دل سے ایمان نہیں رکھتے اور اس کی مختلف تعویلیں کر کے جو ہے وہ شریعت سے کچھ اور مراد لینا چاہتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ شریعت صرف ما اندر اللہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے شریعت وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا قرآنِ مجید کے تو الفاظ بھی ہم اسی لئے مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ورنہ ہمارے سامنے نہ تو جبرائیل آئے ہیں نہ کوئی اور آیا ہے جو آ کر ہمیں بتائے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآنِ مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ قرآنِ مجید جو ہے وہ تئیس سال کی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے اس تئیس سال کی عرصے میں قرآنِ مجید کس طرح مکمل ہوا ہے جہاں تک قرآنِ مجید کے پیچھے واقعات ہیں وہ تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جائیں گے لیکن قرآنِ مجید کے الفاظ کی جو ترتیب ہے کہ کون سی عبارت کہاں رکھی جائے یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے واضح کر دی ہے کہ کون سی عبارت کون کس کے پیچھے ہو حتیٰ کہ اس وقت جو قرآنِ مجید ہمارے سامنے ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ترتیب دیا ہوا ہے لیکن اس کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا اللہ نہ سامنے آئے ہیں نہ اللہ نے فرشتے کو ہمارے سامنے بیجا ہے جو آخر سے ترتیب دے جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترتیب دیا ہے اس میں یہ بعض احادیث میں اشارے موجود ہیں کہ جب کوئی عید جو ہے وہ اترتی تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح اس کی ترتیب کا دھیان رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ کو بتایا گیا یہ فلا جگہ رکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ نے فرمایا اس جگہ رکھ دیا جہاں تک قرآن مجید ہے اس کے تو الفاظ بھی اللہ رب العالمین کے ہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی ہے اس اعتبار سے یہ اللہ کی کلام ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید محفوظ کرایا گیا ہے وہ اس طرح کروایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل جو ہیں وہ ویسے تو آپ کے ساتھ مختلف بقتوں میں یہ تبابلہ خیال کرتے رہتے تھے کہ قرآن مجید کی فلاں اعتیں فلاں زگا رکھ دی جائیں فلاں صورت میں رکھ دی جائیں لیکن جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہر سال قرآن مجید کا دور بھی کرتے تھے دور اس کو بولتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کو سناتے ہیں اور جبرائیل جو ہے وہ انہیں سناتے ہیں اور اس کے متعلق وعدہ اللہ کا ہے کہ اللہ اسے محفوظ کرے گا تو اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ اب محفوظ ہو گیا اس کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے گئے ہیں میں بات کے لمبے ہو جانے کی بنا پر جو ہے وہ اس کو اس وقت آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ میرے یہ جو اس وقت کے دروس ہیں ابتدائی یہ صرف مقدمات ہیں وہ ابتدائی چیزیں ہیں وہ پیش کی چیزیں ہیں جو میں حدیث پڑھانے سے پہلے آپ کے لیے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں چونکہ حدیث کے بارے میں لوگوں کی کوششیں یہ رہی ہیں کہ کسی طرح حدیث کو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو ہے وہ ثابت کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گفتگو ہے جو اللہ سے وحی کی صورت میں نہیں آئی امام آمد بن حنبل اور دیگر علماء کی جو ازمائش ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر اللہ نے پیدا کر دیئے تھے تو جو چیز اللہ کسی کے اندر پیدا کریں وہ مخلوق ہوتی ہے تو اللہ کی کلام بننے کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ یوں ہو گیا ہے یہ اللہ کا بول ہے اور اللہ کے بول کے اندر حفاظت بھی اللہ کی ہے اس لیے کہ اللہ نے بولا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اگر کسی وقت کوئی ادھر ادھر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے وہ اس ذہن کو بلکل صیدہ رکھا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے کہ کوئی نبی اور کوئی رسول جو ہے وہ اگر اس کو کوئی اور توجہ ہوئی ہے کوئی اور اس کو خواہش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کو جو ہے وہ شیطہ کر دیا ہے اس اعتبار سے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بارے میں یہ نظریہ جو پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر گفتگو کریں گے تو گفتگو کی کوئی پیدا بھی ہوتی ہے اور کوئی گفتگو کی انتہا بھی ہوتی ہے اور اس کو اسطلاح میں بولا جاتا ہے کہ یہ حادث ہے اور حادث کا معنی ہے فانی ہونا تو اس سے جو ہے وہ یہ نکتہ نظر پیش کیا ہے فلسفہ نے جس سے جو ہے وہ مسلمانوں کے وہ لوگ جو فلسفہ کو بہت بڑی اہمیت دیتے ہیں اس بنا پر انہوں نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اس لیے کہ اگر اللہ کا کلام ہو تو اللہ کا کلام جس جگہ ہوتا ہے یعنی اللہ اس کا محل ہے یہ کلام جو ہے یہ اللہ کے اندر سے آتا ہے تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو ہے وہ حادث ہے فانی ہے تو امام آمد نے کہا تھا کہ نہیں اللہ کے بارے میں کوئی کیفیت پیش کرنا کہ اللہ کی گفتگو کہاں سے آئی کیسے ہوئی یہ اللہ کے بارے میں بات جو ہے اس لیے مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتا دیا ہے وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین نے ایسے بات کی ہے لیکن جس کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا وہ جو ہے وہ ہم یہ بانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے لیکن کس کیفیت سے یہ کلام آیا ہے اس کیفیت کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے بات نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جس طرح بلند و بالا ہے اسی طرح اللہ کی کیفیتیں بھی جو ہیں وہ انسانی عقل تھے بلند و بالا ہے تو انسانی عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ سے بلند نہیں ہو سکتی اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اللہ اس کے پابند نہیں ہوتے ہماری عقل اللہ کی مخلوق ہے اللہ ہماری عقل کے پابند نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو عقل کو بھی پیدا کرنے والے ہیں اس لیے ہماری عقل یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے اور اللہ تعالی نے انسان کو عقل دے کر ایک بہت بڑا مخلوق کے اندر مقام دیا ہے اور یہ بھی اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَاهُمْ مِنَا تَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہت عزت دی ہے اور اسے جو ہے وہ عزت دینے کے لیے اللہ تعالی نے اس کو جو ہے وہ زمین پر بھی سوار کیا ہے یہ زمین پر پیدر چلے تو یہ بھی ایک سواری کی شکل ہے اس لیے کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ اس کا گھوڑا ہوتی ہیں اور اگر یہ کسی سواری پر سوار ہو تو وہ بھی اس نے میند ترکے جو ہے ان سواریوں کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں کر لیا ہے تو اسی لیے وہ سخر نہ کہ ان کے لیے جو ہے وہ سمندر بھی تابع ہو گیا اور جو زمین ہے وہ بھی تابع ہے اور زمین میں جتنی سواریاں چلنے والی ہیں وہ ساری اللہ تعالی نے انسان کو دی ہے انسان میند ضرور کرتا ہے لیکن خیر اور شر انسان اس کو پوری طرح نہیں پہچان سکتا خیر اور شر کے بارے میں انسان جو اندازے لگاتا ہے اصل میں اس کے بارے میں خیر کیا ہے شر کیا ہے یہ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمانیات میں چھے چیزیں شامل ہیں ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا پھر اس کے بعد اللہ کی رسولوں پر ایمان لانا پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا یہ گرچت ترتیب میں پہلے ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تقدیر اچھی ہے کہ بری اس پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ چھے چیزیں اچھی ہیں کہ ان پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ہمارا ایمان بالغیب ہے ایمان بالغیب کا معنی یہ ہے کہ ہم نے وہ اپنا حواظ سے ان کا مشہدہ نہیں کیا اور اسی طرح جو ہے وہ انسان کے لیے جو اقل ہے اقل انسان کی ناکس ہے تو جس نے پیدا کیا ہے اس کا علم جو ہے وہ کامل ہے اور برند و بالا ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا مطلب یہ ہے کہ علم اس کے پاس ہے اگر اقل مخلوق ہے تو پھر یہ کہنا کہ ہماری اقل کا اللہ پابند ہے یہ بڑی بے کوفی ہے اللہ ہماری اقل کا پابند نہیں ہے اس لیے امام عامد بن حنبل کیونکہ نام بلند ہو گیا ہے اضمائش کی وجہ سے اس لیے امام عامد بن حنبل کی حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ امام عامد نے کہا ہے کہ اللہ کی کیفیت کے بارے میں ہم کوئی گفتگو نہیں کر سکتے اللہ جب چاہیں بولتے ہیں اللہ کی کلام جو ہے وہ کب سے ہے اور کب ہمارے سامنے آتی ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں یہ اللہ رب العالمین اگر بتا دیں کہ فلاں کلام میری جو ہے وہ فلاں وقت کی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو کے شیطان کو ازازیر کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سیدہ کرے ظاہر ہے کہ یہ گفتگو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نئی نہیں ہے یہ گفتگو اس وقت کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر تمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مخلوق تھی فرشتے اور جنات ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے وہ انسان کو سیدہ کرو فرشتے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی مخلوق ہیں کہ وہ اپنے اختیار بھی استعمال نہیں کرتے ان کا اختیار بھی جو ہے وہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے میں اس کی وضاعت کے لیے آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے قرآن مجید کی سورت جو مریم ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَحْلِهَا بَقَانًا شِرْقِيَا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهَا حِجَابًا مریم کا ذکر کرو جب ان کو حمل ہو گیا تو وہ اپنے احل سے دور جلی گئی تھی اس حمل کو چھپانے کے لیے انہوں نے پھر اپنی جگہ جو ہے وہ ایک اور بناری تھی ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو بیچا یہ روح جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے یہ روح جو ہے یہ اپنی اصل شکل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو دفعہ ظاہر ہوئی ہے اور اور شکلوں میں بھی جبرائیل امین جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے قرآن مجید کی ام القرآن تو سورس فاتح ہے حدیث کی ام الحدیث وہ حدیث ہے جس میں جبرائیل جو ہے وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے یہ باتیں بیان کی تھی کہ اسلام کے ارکان کیا کیا ہیں اور ابھی میں نے بتایا کہ چھے ارکان ایمان کے ہیں وہ کیا کیا ہیں اس طرح قیامت کے بارے میں اور قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی اور آپ نے وہ گفتگو کر کے جو کچھ بتایا وہ بھی درست تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے اس طرح سمدھ رہے تھے جیسے کہ آپ استاد بھی ہوں شاگلت بھی ہوں یعنی آپ عزت کی جگہ پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے شاگلت کی صورت میں جو آ کے بیٹھا ہے وہ ایک انسان ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی روح جبرائیل تھے روح انہیں اسیے کہا جاتا ہے کہ جبرائیل کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے روح پھونگنے کے کام دیئے ہیں اور شاید وہ فرشتے جو انسان کے اندر پھونک مار کر روح پیدا کرتے ہیں وہ بھی سارے جبرائیل کے مطیعت ہوں میں کوئی بات کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ یہ سرحات نہیں آئی حدیث میں صرف جو چیزیں سرحات سے آ چکی ہیں وہ میں نے جو ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں ایک تو مثال ہے فتمسر مر روح نا فتمسر اللہ بشرن سبیہ وہ مریم کے سامنے ایک برکل پورا انسان صحیح سالم انسان جو ہے اپنی صلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ انسان کی صورت اختیار کر کے جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے سامنے آئے اور جب مریم علیہ السلام نے کہا کہ ان کی بات کا جو ہے وہ جواب دیا انہوں نے فتمسر لہا بشرن سبیہ قالت انی اعوذ بالرحمان من کا انکن تتقیہ اگر تُو واقعی پرہیزگار ہے جس طرح کہ تُو نظر آتا ہے تو پھر جو ہے وہ میں تم سے پناہ مانگتی ہوں اور انہوں نے یہ جب بشارت دی کہ تمہارے ہاں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوگا تو کہا کہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تو کس طرح مرت کے بغیر جو ہے وہ اولاد پیدا ہوگی قالت انی اعوذ بالرحمان من کا انکن تتقیہ قال انما انا رسول ربک تو انہوں نے کہا کہ میں تو رب کا پیغمبر ہوں اب یہاں جبرائیل نے جو ہے وہ میں بات کو مقصر کرتا ہوں کہ انہوں نے بات کو جو ہے وہ اس طرح کیا ہے کام کو کہ انہوں نے مریم علیہ السلام کا یہ جو گریبان ہے اس کے اندر پھونک ماری اور وہ پھونک جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے اندر جا کر ہمل ٹھہر گیا تو اس لیے جبرائیل کے جو اس طرح کے بیشوں کام ہیں جو وہی ہے اسے بھی روح قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ وہی کی ذریعہ سے جو ہے وہ انسانی صلاحیتیں جو ہیں یہ بڑھتی ہیں اور جس طرح انسان کی جان کے ذریعہ سے انسان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں اس طرح جبرائیل امین جو ہیں وہ جو وہی لے کر آتے تھے وہ بھی جو ہے وہ اللہ کی روح تھی اور قرار مجید میں اللہ نے جو ہے قرار مجید کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ قرار مجید جو ہے وہ روح الامین جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اسی لیے روح الامین جو قرار مجید دے کر آئے ہیں انہوں نے یہ قرار مجید جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارا ہے اب یہ بات جو ہے دل میں اتارنے کی بات یہ سمجھنے والی ہے اصل میں دنیا کے اندر کئی فن ہمارے سامنے آئے ہیں ہر صاحب فن نے یہ کوشش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وئی ہوئی ہے گارِ حراء میں اس وئی کو جو ہے وہ اپنے فن کی طرف نسبت کر لے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل پہلی وئی لے کر آئے ہیں تو اس وقت وہ چھے آئے تھی جو وہ وئی لے کر آئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب اسم ربک اللذی خلق من علق خلق الانسان من علق اقراب وربک الاکرم اللذی یعلم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم وہ قرآن مجید مجھے ذرا دے دے میں روانی سے جب نہ پڑتا ہوں تو قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ حفظ متسر ہوتا ہے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اس کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو کلمہ ہے نا ماں نا بے قارے یا ماں نا بے قاری یہ جو آپ نے الفاظ کہے ہیں یہ الفاظ جو ہیں ان سے کیا مراد ہے قاری حضرات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجوید نہیں آکھی تو آپ نے ہمارے ماں نا بے قاری میں تو قاری نہیں ہوں لیکن یہاں مراد تجوید نہیں ہے اس لیے قرآن مجید جو تلاوت ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آپ کے لہجے میں استوار ہوتا ہے تو جب آپ کا لہجہ جو ہے اس کے اندر تجوید موجود ہے تو الگ کہنا کہ میں جو تجوید نہیں آتی یہ بات صحیح نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قرآن مجید اس طرح نہیں اترا اب بعض لوگوں نے ایسی خاص طور پر قاریوں نے ایسی حدیثیں بنا لی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں تو آتا ہے کہ آپ جو نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ نہ تو آپ کو لکھنا سکھایا ہے اور نہ پڑھنا سکھایا ہے اور آپ کو کیا سکھایا ہے بل ہوا آیاتم بیناتن فی صدور العلم بل ہوا آیاتم بیناتن فی صدور اللذین اوت العلم یہ وہ واضح آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے ان کے سینے میں یہ آیتیں اتاری گئی ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو وہی کا سرطہ ہے یہ چکے غیر انسانی سرحیتوں کا حامل ہے تو اس لیے جبرائیل جب یہ وہی دے کر آئے تو اس وقت یہ وہی جو ہے اس نے اترنا تو تھا دل پر لیکن یہ دل پر اتر نہیں رہی تھی اس وجہ سے کہ ابھی اس کی اپنیدہ تھی اور اپنیدہ میں ہر کام ایسا ہوتا ہے کہ جو ابھی پوری طرح جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس وجہ سے روح الامین نے جو آپ کے دل پر قرآن مجید اتارا ہے تو اس میں انہوں نے پھر ایسا کام کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لکھائی جو ہے وہ بھی سکھا دیجئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگوں نے ایسی حدیثیں بنا لی ہیں جب اوپنی ایونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ میں نے قرآن مجید سونا میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ کسی شخص کی میں تردید نہیں کرنا چاہتا تو اس شخص نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعد میں ان کو جو ہے لکھنا پڑھنا سکھا دیا گیا تھا بلکہ جب وہی لکھی جاتی تو وہ بتاتے کہ اس کو کیسے لکھنا ہے اور اس کے بارے میں جو آپ کا رسم الخط ہے وہ بھی وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ رسم الخط جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس لیے بعد میں جب پھر ماسر آوی شاہب کے ساتھ یہاں علماء کی میٹنگ ہوئی تو وہ کہنا لگے کہ یہ رسم الخط جو ہے یہ نبوی ہے وہ صاحب بھی موجود تھے تو میں نے ذرا ان کی طرح سوجہ کر کے کہا کہ اگر یہ رسم الخط نبوی ہے تو اسے رسم الخط اسمانوی کو کہتے ہیں پھر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہیے حدیثیں اللہ کے صحابہ خبر دیتے ہیں بہت سے حدیثوں کے بارے میں لیکن ہم نے حدیثیں نبوی کہتے ہیں اس لیے کہ اصل مفہوم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوتا ہے تو اسی طرح قرآن مجید کا اگر رسم الخط جو ہے وہ نبوی ہے تو پھر کہو رہا ہے نبوی رسم الخط تو یہ قرآن مجید جو ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ نبوی رسم الخط ہے تو اس لیے جب یہ نبوی نہیں ہے عثمانوی ہے تو پھر جس طرح جو ہے وہ صحابہ کی جو گفتگو ہے اگر کہ قرآن مجید جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہے اس لیے کہ اتنے لوگ پڑھنے والے ہیں اتنے لوگ اس کو یاد کرنے والے ہیں کہ ان کے یاد کے بعد یہ کہا نہیں جا سکتا کہ قرآن مجید کی کوئی چیز جو ہے یہ غلطی رہ گئی ہے آپ دیکھئے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کس طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی نے چونکہ دل پر اتارنا تھا عام گفتگو جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے کانوں تک آتی ہے یا ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے اگر اور چیز ہم محسوس کرتے ہیں تو ہمارا نفس کرتا ہے نفسیات کے مسائل لیکن جو قرآن مجید دل پر اتارا گیا ہے یہ ایسی چیز ہے جو دل پر اتری ہے اور علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو شاعری کرتے ہیں وہ تو ایسا مادم ہوتا ہے کہ یہ روحانی قسم کی شاعری ہے وہ کہتے ہیں مجھے بعض دفعہ یوں محلوم ہوتا ہے جیسے کہ الفاظ میرے اوپر اتر رہے ہیں یعنی مجھے شیر بعض دفعہ الہام ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے جو نبوت کی وئی ہے وہ تو صرف نبیوں پر کی ہے لیکن اللہ نے اور وئی نبیوں کے علاوہ بھی کی ہے جیسے علامہ اقبال کو کوئی بات الہام ہو گئی اور یہ الہام اللہ تعالی خوابوں کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو کرتے رہتے ہیں میں اس وقت اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور ہم آپ کے کہنے پر قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وئی سے ترتیب دیا ہے وہ کہیں موجود نہیں وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے کہ آپ نے جبرائیل سے دور کیا اور صحابہ کو وہ آپ نے چیزیں بتائی ہیں اور صحابہ نے تو یاد کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں عبداللہ بن مسعود وغیرہ جنہوں نے آخری جو دور آپ نے جبرائیل کے ساتھ کیا ہے وہ دورہ کیا ہے تو اس وقت عبداللہ بن مسعود اس دور میں موجود تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ فلان صورت کے بعد فلان صورت یہ قرآن کی پوری ترتیب جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ایک مسئلہ چونکہ اہم ہے میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں اس میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی صرف صورتیں جو ہیں وہ ترتیب دی ہیں یا آپ نے صورتوں کی جو اندرونی ترتیب ہے وہ بھی آپ نے دی ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کی جو بات ہے نا جو آخری دور میں بھی آپ کے ساتھ موجود تھے ان کی بات سے سمجھ آتی ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب نہیں دی کیونکہ عبداللہ بن مسعود کا قرآن مجید اس کا ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا جو قرآن مجید تھا اس کے اندر جو صورت دخان ہے یہ مفصلات میں تھی اور مفصلات شروع ہوتی ہیں خجرات سے خجرات سے شروع ہوتی ہیں اور صورت خجرات تو ہے یہ 26 پارے کے آخر میں ہے اور جو صورت دخان ہے یہ 25 پارے میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے قرآن مجید میں جو دخان تھی وہ اس میں تھی مفصلات میں مفصلات جو ہیں وہ وہ ہے جن کی اہتیں فاطرے سے ہیں چھوٹے اہ puree فاطرے کے ساتھ پہلے کچھ بڑی ہیں پھر بعد میں اور چھوٹی ہو جاتی ہیں پھر بعد میں اور چھوٹی ہو جاتی ہیں تو اس طرح مفصلات کی تین قسمیں ہیں ایک مفصلات طیوار ایک مفصلات وسط اور ایک مفصلات قسار تو تین قسم کی مفصلات ہیں کہ خجرات سے لے کر آخر قرآن تک یہ مفصلات ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے اسی طرح نسائی میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جو ہے وہ صورت بقرہ پڑی اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ صورت نسا پڑی اور اس کے بعد پھر آپ نے صورت آل امران پڑی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جو ہے وہ کوئی مرتب قرآن مجید جو اس کا تمارے سامنے ہے اس کے مطابق نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید ہمارے لئے ترتیب دیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور جس کے صحابہ جو ہے وہ حافظ ہوا کرتے تھے تو اس قرآن مجید میں جو ہے وہ صورت بقرہ پہلے ہے پھر اس کے بعد آل امران ہے نسا نہیں ہے تو اس طرح سے نسا بعد میں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیو ہی نہیں ہے اور یہ اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو آدمی مقرر کیے تھے وہ لکھنے پڑھنے کے بھی ماہر تھے اور وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر قرآن مجید جو ہے وہ یاد رکھتے اور قرآن کے حافظ تھے زید بن ثابت انساری تھے لیکن قرآن مجید کی مہارت کی وجہ سے یہ اتنے ما شاء اللہ حافظے کے تیز تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عبرانی زبان سیکھو تو چودہ دن کے اندر انہوں نے عبرانی زبان سیکھ لی چودہ دن کے اندر عبرانی زبان اس طرح سیکھ لی جس طرح کہ عبرانی زبان جو ہے اس میں تورات ہے یہ زید بن ثابت نے چودہ دن کے اندر پوری عبرانی زبان سیکھ لی اتنے ذہین تھے اور اتنے ما شاء اللہ یاد داشت یعنی ویسے بھی حافظ قرآن تھے اور مشارہ یاد دا ہی بہت اچھی تھی اس لیے جتنی دفعہ قرآن مجید جمع ہوا ہے وہ حضرت زید بن ثابت کو اس کا جو ہے وہ ہیڈ بنایا گیا ہے تو اس اعتبار سے جو ہے وہ زید بن ثابت کا ایک مقام ہے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زید بن ثابت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ قرآن مجید جمع کرنے کی ذمہ داری دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو قرآن مجید تھا وہ اس طرح تھا کہ شکریوں پر یہ جو درخت کی چھالے ہوتی ہیں ان پر اور اسی طرح جو ہے وہ ایسے پتھروں پر جو لمبے پتھر ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں جن پر دکھا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید اس طرح دکھا گیا تھا لیکن ایسا قرآن مجید جو ہے وہ اس طرح مجلد نہیں ہوتا وہ قرآن مجید جو ہے وہ دھیر کی صورت میں موجود تھا شہابہ کو زبانی یاد تھا لیکن انہوں نے یہ کوشش کی انہوں نے جو طریقہ کار وہ یہ کیا کہ جو قرآن مجید ہمیں یہاں ملے گا ہم جو قرآن کے حافظ ہیں ان قرآن کے حافظوں سے پوچھ کر اس کو نقل کریں گے لیکن کم از کم دو ایسی مثالیں موجود ہوں کہ یہ قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے یعنی دو شخصوں کے پاس لکھا ہوا ہوں قرآن مجید کی چند ایتیں ایسی ہیں جو دو شخصوں کی لکھوئی نہیں ہے بلکہ وہ ایک شخص نے بیان کی تھی اور اس شخص کا نام جو ہے وہ خزمہ بن ثابت ہے یا ابو خزمہ چونکہ حدیث میں بھی اختلاف ہے اس لیے یہ دو جگہ ایسی ہیں جو ان کے پاس ملی تھی ایک تو ان کے پاس یہ آیت ملی تھی تو یہ دو جگہ جو ہیں یہ ابو خزمہ اور خزمہ بن ثابت جو ہیں وہ ان سے ثابت ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دونوں شخص جو ہیں وہ اکٹھے نہیں کیے جا سکتے اس لیے کہ جو ایک شخص سے کتابت لے کر اس کو جو ہے وہ دو شخصوں کے برابر شمار کیا گیا ہے وہ ایک شخص ہے اور وہ وہ صحابی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دی تھی آپ نے سفر کے اندر کسی سے اونٹ خریدا تھا اور وہاں جو قیمت اس کی تیپ آئی وہ تھوڑی تھی اس لیے کہ سفر تھا جب منڈی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر تو قیمت بڑھ جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خریدا اور اس کی قیمت جو ہے وہ آپ نے تیہ کر دی لیکن سفر میں آپ نے ادا نہیں کی جب منڈی میں پہنچا تو اس شخص نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی قیمت گھر سے دینے گئے تو اس نے جو ہے وہ کسی اور کو بیج دیا جب اس نے کسی اور کو بیج دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے ساتھ میرا سہودہ ہو چکا ہے تو اس نے کہا گواہ لاؤ اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے سہودہ کیا اس کا قریب گواہ موجود نہیں تھے تو نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنجب کہا اب شریعت کے پبند پبند تو آپیں ہیں سمجالنا کالا شریعت بمین رحمت فتح بےہا تو شریعت کے پبند کیونکہ آپ بھی ہیں اس لیے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے لیے گواہی تلاش کی تو آپ کی گواہی کے لیے ایک شخص تیار ہو گیا یہی وہ شخص جس کا نام خضامہ بن صحبت ابو خضامہ ہے یہ تیار ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس نے گوائی دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک گوائی جو ہے وہ دو گوائیوں کے برابر ہے کیونکہ ایک گوائی اگر قسم کے ساتھ ہو تو وہ بھی دو گوائیوں کے برابر ہوتی ہیں اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جو ہے وہ بہت میاری صحابی تھا اس کی ایک گوائی دو گوائیوں کے برابر قرار دی تو اس طرح سے قرآن مجید کی دو چیزیں ایسی ہیں جو صرف یاد داشتے نہیں ہیں کیونکہ قرآن مجید کی اثر افاظت تو سینر سے ہوئی ہے نا تو اس لیے میں تھوڑا اسی بات کو حلقہ کرنے کے لیے آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں ایک یہودی جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک عام شہبی تھا اس کے ساتھ مقالمہ ہو گیا مقالمہ یہ تھا کہ ہماری تورات جو ہے وہ بہتر ہے قرآن مجید سے اس لیے کہ تورات کی جو تختیاں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے دکھی ہے اب تو وہ تختیاں موجود نہیں ہیں تو باست اللہ نے دکھی تورات اور اللہ تعالی نے دوسری چیز جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہے وہ انسان خاص طور پر انسان کا وہ سینہ جس میں دل بھی موجود ہے جہاں انسان کے لیے عقل و بصیرت جو ہے وہ اللہ نے محفوظ کی ہے تو تیسری چیز جو جنت ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس یہودی نے کہا کہ دیکھو تمہارا جو قرآن مجید ہے وہ تو بڑی ہرکی چیز ہے ہماری تورات تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے دکھی ہے تو وہ شخص جو ہے وہ کہنے نے کہا دیکھو بات سنو قرآن مجید ہمارا وہ نہیں ہے جو قرآن مجید جو ہے وہ کہیں دکھا ہوا ہو ہمارا قرآن مجید جو ہے وہ اللہ نے محفوظ کیا ہے انسان کے سینے میں بلہو آیاتن بیناتن فی صدور اللہ زینا اوتو لیل جو علم والے ہیں ان کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا سینہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کو پڑھنے والے اللہ رب العالمین بیجنے والے اللہ رب العالمین اور اس کو مزید پڑھنے والے جبرائیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھئے کہ اس کی حفاظت کہاں ہے انسان کے سینوں میں اس لیے قرآن مجید کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے دیکھنا مل جائے اس وقت تک بڑا شور تھا جب تک کمپیوٹر نہیں آیا تھا اب تو کمپیوٹر سے ہے وہ ایک آپ دبائیں تو سارے کا سارا قرآن مجید اس پر آ جاتا ہے اس لیے آپ نے لوگ زور دیتے لیکن اس وقت کئی لوگوں نے توبیدیں کر کر کے قرآن لکھا ہوا موجود تھا قرآن مجید دبل تو لکھا نہیں جا سکتا قرآن مجید کی جتنی قرآتے ہیں وہ ساری لکھیں نہیں جا سکتے اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن مجید ہے اس کے رسم و خط کے اندر نہ تو زبریں زیرے ہیں اور نہ نکتے ہیں تو ان کے اندر جو ہماری طلب تھی نا کہ زیادہ قرآتے وہ اثر میں نکتے نہ ہونے کی وجہ سے اور زبریں زیرے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پوری ہو گئی تھی میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا میں نے کہا یہ پورا موضوع ہے لمبا ہے مجھے اثر میں جمعرات تک آپ کے لیے یہ باتیں پوری کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بخاری شریف کا وہ حصہ شروع کرنا ہے جس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ یہ امت کے لیے ایک چیلنج ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس چیلنج کو پورا کرنے کی توفیق دے میں نے آپ کو یہ بات اس لیے تفصیل سے بتائی ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت آپ کو اب یہ تازہ فتنہ علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی ملد ہو اس کے بارے میں تو کوئی نام لینے میں حرج کوئی نہیں ہے آج کر جوید غامدی نے یہ مسئلہ شروع کیا ہویا ہے کہ قرآن مجید کا حفاظ اس کی کوئی جو ہے وہ سواب نہیں ہے کوئی اس کا عجر نہیں ہے بلکہ اب اس نے کہہ دیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی الفاظ ہی نہیں ہے اس لیے کہ اگر حفاظ ہو تو اللہ کی لفظ بنتے ہیں اور اللہ کے لفظوں کی شان ہی جو ہے وہ بہت برند ہے تو اس نے کہہ دیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کلام ہی نہیں ہے پہلے تو حدیث کا انکار کرتا تھا اور آپ قرآن کا انکار کر دی ہے تو میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ایسے فتنے موجود ہیں اور یہ فتنے جو ہیں آپ حیران ہو جائیں گے نام لینے میں کوئی عرض نہیں اس جوید غامدی کی عقل کی تیزی اور یاداش کی جو ہے وہ شدت کی بنا پر جو ہے میں نے دیکھا کہ سراہ الدین جو تکبیر والے تھے وہ بھی اس کے بڑے عقیدت مند تھے اور میرے دوست تھے مجیب برامان شامی وہ اس وجہ سے مجھ سے نراز ہو گئے کہ میں نے جوید غامدی کا عرض کرنے کے لیے اپنی درسکاہ میں لیکچر دیئے تھے اور الطاب حسین قریشی جو اردو راجس کے ایڈیٹر ہیں اور مسلمان صحافیوں میں سے جو اسلام دو صحافی ہیں ان میں شمار ہوتا ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں جوید غامدی کے شاگرد ہیں اور یہ بات تو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے کہ راجہ زفر الحق جو ہیں وہ قید آزم لیبریلی کے اندر جو ان کا خطاب تھا تو ان کے خطاب کے وقت جو ہے جوید غامدی عام لوگوں میں درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آرم ہونے چاہیے ایسے جیسے جوید غامدی صاحب ہیں یعنی وہ اتنے متصر ہیں جوید غامدی سے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دین سے واقع نہیں ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ جوید غامدی کو اتنا چرہا دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب قرآن امجید کی بھی ضرورت نہیں ہے اب میرا کلام جو ہے وہ سب کچھ ہے اور ایسے ایسے فتنے اس نے جو کھڑے کی ہے اس نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جو بیت المقدس ہے یہ یہودیوں کا قبلہ ہے حالانکہ بیت المقدس یہ وہ یہودیوں کا قبلہ نہیں ہے یہودیوں کا قبلہ تو بیت اللہ ہے اور ایک حدیث صحیح موجود ہے اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو فوائد دیئے ہیں وہ یہ ہیں کہ بیت اللہ جو ہے وہ سب کا قبلہ بلا دیا گیا تو اس لیے بیت اللہ جو ہے وہ سب کا قبلہ ہے اور جہاں تک یہ بیت المقدس ہے اس کے قبلہ بننے کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ آپ کو یہ لیں کہ تورات تو ان کے پاس محفوظ نہیں تھی تو اس لیے یہ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہمیں تورات کی تختیاں مل جائیں اور قرآن تورات کی جو تختیاں تھی وہ وہ جو تابوت ہے نا اس میں تھی تو ایک تو اللہ نے ان پر یہ میربانی کی کہ انہیں تابوت مل گیا اور یہ اس جنگ میں ملا ہے جس کا جو ہے وہ سربراہ جو ہے وہ تعلوت تھا تو ایک تو انہیں تابوت مل گیا اب انہوں نے پہلے تو یہ قبلہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے گھر جو ہیں وہ قبلہ ہیں اس لیے کہ ان کے لیے کھلی زمین میں نماز پڑھنی جائد نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی بات ہے کہ آپ کھلی زمین پر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز حاصل نہیں ہے اس لیے انہوں نے گھروں کے قبلہ بنایا اور پھر بعد میں جو لوگ سہرائے میں نمازیں پڑھتے تھے ان کے لیے جو ہے وہ یہ بات بڑی پسندیدہ تھی کہ وہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز رکھ لے جس کے اندر جو ہے وہ ترات رہی ہو تو وہ تابوت کو سامنے رکھتے تھے پھر یہ تابوت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک جگہ کو مقدس بنانے کے لیے وہاں دفن کر دیا اب یہ کسی کو ملتا نہیں ہے اس تابوت کی تلاش کے لیے جو ہیں وہ اب بنی اسرائیل جو ہیں یا یہودی جو ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور جگہ جگہ سے انہوں نے جو مسجد اقصہ ہے اس کو گرا دیا ہے تاکہ جو ہے وہ تابوت مل جائے اصل میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو نماز پڑھتے تو تابوت کو پھر قبلہ بنا لیتے ہیں اس وجہ سے تابوت جو ہے وہ ایک مقدس چیز بن گئے لیکن بیت المقدس میں جب یہ دفن کیا گیا ہے پھر بیت المقدس قبلہ بنایا گیا ہے وہ تابوت کی وجہ سے ورنہ بیت المقدس تو خود مسجد نبی کی طرح ہے کیسے مسجد نے نبی میں نماز بہت سواب رکھتی ہے بیت المقدس میں بھی نماز جو ہے وہ مسجد نبی میں نماز کا آدھا سواب بہت رکھتی ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیت اللہ قجلہ ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب موت کا فرختہ آیا تھا جان قبض کرنے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نراض ہو گئے تھے میں نبی بات نہیں بتاتا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تین خواہشات ذکر کی تھی ایک خواہش یہ کی تھی کہ میں بیت المقدس کو دیکھ لوں بیت المقدس کو میں دیکھ لوں لیکن ایک خواہش ان کی ان کا عمل ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور صحیح حدیث میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کا تواف کیا تو آدم علیہ السلام بھی بیت اللہ کا تواف کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی بیت اللہ کے تواف کرتے تھے قبلہ تمام نبیوں کا ایک ہے اور وہ بیت اللہ ہے باقی اس کی تفصیلات اگر پڑھنی ہو تو محدث میں بہت تفصیل اس کی موجود ہے غامدی کا رد کرتے ہوئے غامدی نے کہا تھا کہ یہ بیت مقدس ان کا قبلہ میں کہا نہیں اس کی حیثیت جو ہے وہ وہ ہے جو مسجد نبی کی ہے مسجد نبی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دو بہترین ساتھی جو ہیں وہاں دفن ہے لیکن کوئی زیادہ سے زیادہ بگڑا ہوا مسلمان بھی جو ہے وہ مسجد نبی کی طرف قبلہ نہیں بناتا وہ بیت اللہ کی طرف قبلہ بناتا ہے مسجد نبی والے بھی بیت اللہ کی طرف قبلہ بناتے ہیں تو اس لیے بیت اللہ قبلہ ہے تو میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا کہ اس نے بڑے شوشیں چھڑے ہیں تالبان کو افغانیوں کو اور اسی طرح جو مجاہدین ان کو کہتا ہے سب یہ دیکھت گرد ہیں اسی طرح کشمیری جو ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیتا ہے اس طرح جو فلسطینی یا فلسطین کو ازاد کرانے کی محنت کر رہے ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیتا ہے تو اس لیے اب ایک شخص نے سیاسی مسائل میں دخل دیکھ کر اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ اپنی چنگل میں لے لیا ہوا ہے کہ ہمارے لئے یہ مسئیبت بن گئی ہے کہ اسلام کی ہمیں حفاظت کریں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا قلیت القرآن جو ہے اس نے کچھ کام کیا ہے اللہ کی مہربانی سے اور آج الحمدللہ اکثر جگہ پر ہمارے کاری جو ہیں وہ قرآن سنا رہے ہیں تو میں نے ایک تو آپ کو یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید پڑھا ہے اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ ذکر کی ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ لی لی ہے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ آپ قرآن مجید جب آپ پر اتارا جاتا ہے تو زبرائید انچی آواز سے بھی پڑھتے کبھی انچی آواز سے پڑھتے اور کبھی ویسے دن میں اتار دیتے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انچی آواز سے پڑھتے اور علماء کی رائے یہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیونکہ آیا ہے کہ وہ جبراہیل کے واسطے سے آیا اس لیے سارا قرآن مجید جو ہے وہ جبراہیل لے پڑھا ہے دیکھئے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے جبراہیل دور کرتے تھے تو اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ فرض کر رہی ہے جائے کہ اس کی بعض آیتیں جو ہے وہ دل پر اتر آئی ہوں تو کوئی عرض نہیں ہے جیسے اب اقرآن جس پہ رب اکراللہ جی خلق جو ہے یہ دل پر اتری ہے اور اس وقت کوئی آدمی تو گواہی نہیں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز اتری ہے وہ چونکہ دور کی صورت میں تو آپ نے اس کو دورایا ہے اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جبراہیل کے ذریعہ سے اترا ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا اکثر حصہ جو ہے وہ جبراہیل لے کر آئے ہیں بارتورت اس کے بارے میں اختلاف ممکن ہے مگن میرا ذہن اس طرح جاتا ہے کہ قرآن مجید کیونکہ دور ہوتا تھا اور اس طرح قرآن کے حافظ موجود تھے اس لیے دور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس لیے آپ نے اس دور کی وجہ سے قرآن مجید یاد کیا ہے اور آپ نے جو فرما دیا وہ اللہ کی طرف سے ہے چلیئے جی ایک بات تو میں نے بتائی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ نے یہ کہا ہے قرآن مجید کو جمع کرنا اور قرآن مجید کا پڑھنا پڑھنا یہ ذمہ داری ہماری ہے اور دوسری آیت جو ہے وہ یہ ہے انہا نحل نزلنا ذکرا و انہا لہو الحافظون ہم نے ذکر اتا رہا ہے اور ذکر سے مراد یہاں اللہ کی وحی ہے ذکر سے مراد جو ہے وہ اللہ کی وحی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ میں نے جو ہے لفظ بولا اللہ کی وحی یہ کیوں بولا ہے اس لیے کہ وحی کی ایک قسم تو قرآن مجید ہے جو اللہ کی کلام ہے اور جو لکش بھی گئی ہے اور یاد بھی کی گئی ہے اس کی عبارتیں بھی جو ہیں ہمارے لئے حجت ہیں اس کے جو سیگے ہیں اس کی معمولی معلی تبدیلیاں جو ہیں جو قرآنوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام ہمارے لئے حجت ہیں صرف وہ جو تباتر سے ثابت ہیں وہ ہمارے لئے حجت ہیں لیکن ذکر سے مراد ہم جو ہے وہ صرف قرآن نہیں لیتے ہیں بلکہ اس سے مراد ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیتے ہیں اور اس کی ہماری دلیل کیا ہے صورت غالباً طلاق ہے اس کے اندر ہے قد اندر اللہ علیکم ذکرہ رسولاً یتلو علیکم آیات مبینات ہم نے آپ کی طرف جو ہے وہ ذکر اتا رہا ہے یعنی ہمیں کہا ہے خطاب پر کے مسلمانوں کو کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر اتا رہا ہے اور ذکر سے مراد کیا ہے رسولاً یتلو علیکم آیات مبینات وہ رسول ہے جو تمہارے اوپر قرآن پڑتا بھی ہے اور اس قرآن کی آیتوں کی بزاہب بھی کرتا ہے بیان بھی کرتا ہے تو جہاں رسول کو ذکر کہا ہے جس طرح یہ ذمہ داری اللہ کی ہے کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں پیش کی ہیں اللہ نے وہ بھی اہل علم کے ذریعے سے جو ہیں وہ محفوظ رکھی ہوئی ہیں لیکن ہمیں پتہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا کوئی شمار نہیں ہے اس لیے بعض لوگوں کے پاس ہوتی ہیں بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتی لیکن بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جیسے کہ اب امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے جو بخاری تیار کی ہے یہ تین لاکھ حدیثوں میں سے لی ہے ایک لاکھ تو سہی ہے اور دو لاکھ جو ہیں وہ اس میار کی نہیں ہے تو معنی یہ اس طرح اور آئیمہ ایسے بھی ہیں جن کو دس دس لاکھ حدیثیں یاد تھیں لیکن سندوں کے ساتھ سندوں کے ساتھ حدیثیں جو ہیں وہ دس لاکھ بھی ہیں تو اس طرح سے امام بخاری نے جو حدیثیں جمع کی ہیں وہ ایک سند سے نہیں ہیں بتانا میں چاہتا ہوں کہ امام بخاری کی جو حدیث تھے اس کی سندے تو بے شمار ہیں لیکن امام بخاری نے دلیل کے لیے صرف ایک دو جگہ پر ایک حدیث کا ذکر کیا ہے بعضوں کا تو ایک جگہ پر ہے بعضوں کا جو ہے وہ کئی جگہ پر ہے تو امام بخاری نے اس کا ذکر صرف کیا ہے وہ جو سب سے میعاری چیز تھی وہ لے دی اور جو کم تر تھی ان کو چھوڑ دیا تو اس لیے بخاری کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ بخاری وہ عدیث لاتے ہیں دلیل کے طور پر جو سب سے عالی ہو تو اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بخاری میں اگر کل عدیثیں نو ہزار کے قریب ہیں تو یہ بخاری کی کل عدیثیں نہیں ہیں ویسے تو اگر بخاری کی جو دورائی گئی حدیثیں وہ لکھیں تو تقریباً تین عدیثیں قریب ہیں لیکن بخاری کے پاس جو حدیثیں تھی جن سے یہ حدیثیں چنی گئی ہیں منتخب کی گئی ہیں وہ تین ڈاک تھی تو اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بخاری کی حدیثیں ہی صحیح ہیں بخاری کے اندر ایک حدیث کی بساوقات سو سو سند ہوتی ہے اور بخاری کو وہ یاد ہوتی ہے اور ان سو سندوں میں سے ایک سند جو میاری ہوتی ہے وہ لے رہتے ہیں جو ان کی اپنی شرط پر ہوتی ہے اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں باقی بخاری کی جو شروط ہیں میں آج بیان نہیں کرتا انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کروں گا تو اس وقت میں نے ایک بات بیان کی ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ محفوظ ہے اور ایک تو قرآن مجید محفوظ ہے اور دوسرا قرآن مجید کا بیان جو ہے وہ بھی محفوظ ہے اس لیے میں اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھتا ہوں ایک تو آپ کو میں نے یہ آیت سنائی ہے سولن یطلو علیکم آیات اللہ مبینات اور دوسری جو ہے وہ یہ سن لیں انہا نہا نزلنا القرآن ونزلنا القتابات تبیانا لکلشی یہ چود دن سپارے میں کہ دنے جی ہمارے ساتھی آج معاشرات چلے رہے ہیں آپ ذرا تھوڑے سے ہوش میں آئیں منزلنا القتابات تبیانا لکلشی یہ چود سپارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں یہ اللہ نے آہستہ آہستہ کر کے اس لیے اتاری ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت میں بتاتے ہیں وہ ہمارے لئے واضح ہو جائے اب میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک تو یہ بتانا ہے کہ یہ شریعت محفوظ ہے انسکر سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید الفاظ کی صورت میں اور حدیث جو ہے یہ معنی کی صورت میں دونوں چیزیں مراد لی ہیں لیکن حدیث وہ جو ثابت شدہ ہو اچھا اب صورتہار یہ ہے کہ جو حدیث ہے وہ ثابت شدہ حدیث تو قرآن مجید کا مفہوم بیان کرے گی وہ ایسے یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم بیان کرنے والے ہیں ایک شخص نے سعید بن سیب جو فقہائے سبہ مدینہ میں شامل ہیں ان سے کہا کہ بعض دفعہ حدیثیں جو ہیں قرآن مجید کے مخالف ہوتی ہیں تو اسے کہنے گئے یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت کے لیے آئے تھے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منصوب کریں کہ ان کو حدیثوں کا پتہ نہیں تھا یہ بہت بڑا ازال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر عام زندگی میں کوئی چھوٹی سی غلطی کر دیا تو ان کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید اسراء کے لیے آ جاتا ہے جس نے میں نے بتایا آپ کو ابا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درست کر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے معصوم وہ ہوتا ہے جس کو غلطی سے پچایا جائے اور اللہ کی جو صفتہ وہ سبحان ہے سبحان وہ ہے جس سے غلطی کا احتمال نہ ہو اللہ سے تو غلطی ہوتی نہیں نبی اکرم معصوم ہے ان کا کوئی بتانے والا ہے تو آسم کہتے ہیں بتانے والے کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ معصوم کا ہے اچھا اب میں نے آپ کے سامنے جو چیز بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور قرآن مجید کے علاوہ جو اور چیزیں آپ کو واضح کرنی تھی وہ آپ نے جو ہے وہ واضح کرنی ہے میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے بارے میں تو اسی آیت میں موجود ہے یعنی جب ہم پڑھیں تو آپ بھی جو ہیں وہ اس کو پڑھا کریں اور سمہ انہا علیہ بیانہ پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی ہم وضاحت کریں اور سمہ کے لفظ سے یہ بیان کی ہے کہ وہ بعد میں اس قرآن مجید کی وضاحت بھی ہوتی رہے گی لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان ہوگی تو وہ بھی قرآن مجید کا بیان ہوگا اچھا بیان کے بارے میں بھی غامدی کا بہت دھوکھا ہے وہ کہتا ہے بیان وہ چیز ہوتی ہے جو شرح کے طور پر دی اور جو چیز اصل مطن میں موجود نہ ہو وہ شرح میں نہیں ہو سکتی میں نے اس کا رد کرتے ہوئے جو ہے جو درست میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو شرح نہیں کہا اس کو بیان کہا ہے اور بیان کے ذریعہ سے وہ جو باتیں ہم بیان کرتے ہیں ان کی بڑی تشریف ہو سکتی ہے اور اس کے لیے میں نے مثال دی تھی قرآن مجید میں سورت بقرہ کے اندر اللہ نے بیان کے معنی بیان کی ہے اب یہ سورت بقرہ کے اندر ہے میں آپ کو جو ہے وہ سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ ماشاءاللہ پہلے سپارے میں ہے اور اکثر لوگ جو ہیں یہ اس کو جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں سورت نہیں سورت بقرہ میں جو ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جو ہے وہ قرآن اتارا یہ دوسرے پارے میں ہے ہاں دوسرے سپارے میں ہے جی میں آپ کے لیے دوسرے پارے میں سے نکال دیتا ہوں جی میں ایک منٹھوں جو جی دوسرے پارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی سائد کو حکم دیا تھا کہ وہ قربانی دیں اور قربانی کے ذریعہ سے ایک ایسے مقتون کا پتہ لگانا تھا جس کا قاتل جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا تھا ہاں جی یہ تیسی پارے میں ہے پہلے سپارے میں ہے جب ہوں نہیں نہیں وہ یہ ہے دیکھو جہاں ہے یہ پہلے سپارے کی جو ہے وہ سکٹی سیون آئیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُكُمْ أَنْتَزْبَهُ بَخْرَا قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا حُزُوَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَكُونَ مِنَ الْجَاهِرِينَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو مقتول ہے نا اس کو میں زندہ کرتا ہوں اور زندہ کرنے کی شکر یہ ہے کہ ایک ایسی گائے جو ہے وہ زبا کی جائے اور اس گائے کو میں اس مقتول کے ساتھ لگاؤں گا یا اس پر ماروں گا یہ مقتول زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چونکہ انہیں خطرہ تھا کہ ہمارا قاتل دائر ہو جائے گا اس لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ گائے کس طرح کی ہو تو انہوں نے جو لفظ استعمار کیے ہیں وہ یہ استعمار کیے ہیں کہ لفظ یہ ہیں کہ اپنے رب کو پکارو تاکہ وہ ہمارے لئے کھول کر بیان کرتے جو بیان کا یہاں ترجمہ کیا ہے کھول کر بیان کرتے تو جو بیان ہوتا ہے وہ اصل میں شرع نہیں ہوتی صرف اس کے اندر کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے دیکھئے نا وہ یہاں کھول کر بیان کرنے کے لئے پہلے یہ کہتے ہیں کہ انہوں یقولو انہا بقرتن لا فاردن ولا بکر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہونے چاہیے جو نہ تو جو ہے وہ ابھی بچھری ہو جوان نہ ہوئی ہو اور بلا بکر نہیں فارد کہتے ہیں بوڑی کو جو اتنی جو بوڑی نہ ہو اور اس طرح جو ہے وہ اس طرح وہ بچھری بھی نہ ہو جو بلکل جوان ہو تو وہ کرنے لگے کہ انہوں نے جب اللہ نے یہ کہا نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو حکم بجالاؤ موسیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حکم بجالاؤ تو پھر انہوں نے ایک اور سوال ڈال دیا کہا جی ہمیں بتائیے اس کا رنگ کیا ہو رب سے کہیں کہ وہ ہمارے لئے یہ بھی وضاحت کریں کہ اس کا رنگ کیا ہے دیکھیں کہ وضاحت مانگی جا رہی ہے اور وضاحت میں رنگ بھی آ رہا ہے اور پہلے اس کی عمر کا مسئلہ بھی بیان ہو چکا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ گیرہ جو ہے وہ ہونا چاہیے یہ خاکی خاکی جو ہے وہ گیرہ ہو نا تو اس کو کیا رنگ بولتے ہیں خاکی رنگ اگر گیرہ ہو یا جو یہ رنگ ہوتا ہے نا تھوڑا سا پیلا پیلا رنگ گیرہ ہو تو اس کو بولتے ہیں سفرا تو یہ یہ رنگ ہونا چاہیے اور یہ ہو بھی گیرہ اور اتنا گیرہ ہو کہ دیکھنے والوں کو وہ خوبصورت لگے پھر بھی چونکہ وہ بچنا چاہتے تھے تو ان نے کہا کہ ہمارے لئے یہ وضعت کیجئے یہ جو گائے ہیں نا ہمارے لئے تو مشتبہ ہو گئی ہے اس کو ڈھوڑنا مشکل ہو گیا ہے اور ساتھی کہا یہ ان کے موں سے نکل گیا ہم نے اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایسی گائے تلاش کر رہیں گے پس یہ انشاءاللہ جو کہنا تھا نا ان کے لئے مسئیبت بن گیا تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ اسی گائے ہونی چاہیے جس کو حال میں جتا رہ گیا ہو کیونکہ بقرہ سے مراد مونس نہیں ہے بقرہ جو ہے وہ جنس گائے کو کہتے ہیں اس میں بیل بھی ہو سکتا ہے تو بقرہ کی جو جمع ہے وہ اب قار ہے تو یہ بقرہ سے مراد جو ہے وہ جنس ہے کھا بیل ہو جگائے لا ظلولن وہ جوتا رہ گیا ہو یعنی اس کو جوت کر جو ہے وہ حل نہ چلایا گیا ہو تسیر لرز جس کے ساتھ جو ہے وہ زمین کو پھار دیتے ہیں ولا تسکل حرس اور پانی جب نیچہ ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بیلوں کے ساتھ ایسی چیزیں باندھ دیتے ہیں جو پھر اس کے بعد وہ جو اصول ہے نا اس کے تو ان اصولوں سے جو ہے سائنسی اصولوں سے پھر وہ بڑے بڑے بھاری برطن جو ہیں وہ نیچے سے آتے ہیں نیروں سے اور پھر ان کو اولڑ دیتے ہیں تو ہمارے والد صاحب اپنی طاقت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے بیل کے بغیر جو ہے وہ اس طرح ان کو جو ہے وہ برطنوں کو کھینس لیتا تھا تو کہتے ہیں کہ ہر آدمی کم از کم وہ پانچ مند کا وزن ہو جاتا ہے تو وہی آدمی کھین سکتا ہے جو پانچ مند کا وزن اٹھا سکتا ہے چلیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اب جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو مسئیبت بن گئے اب انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ایک تو بیل نے جو ہے وہ زمین نہ پھاڑی ہو اور دوسرا اس نے کھیتیوں کو سہراب نہ کیا ہو اور اس کے اندر کوئی دھبا نہ ہو اب یہ مسئیبت بھی تین چیزیں اور آگئیں اب یہ ساری کی ساری چیزیں کس طرف سے ذکر ہوئی ہیں یبیل لنا ماہی سوال کے جواب میں اور اگر سوال کا جواب نہیں ہے تو اللہ تعالی نے نہیں دیا اس لیے سوال کا جواب جو ہے وہ بیان ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کا بیان ہے قرآن کی شرع نہیں ہے صحیح معنوں میں حدیث یا قرآن کا بیان ہے اس کے اندر جو شرطیں مزید آ جاتی ہیں رنگ کی یا عمر کی جا اسی طرح جو ہے وہ دیگر شرطیں کے وہ جوتی نہ گئی ہو اس نے پانی نہ اس سے سہراب نہ کیا ہو یہ ساری شرطیں ملا کر بیان ہی ہے علاقہ یہ ساری شرطیں ہیں اس لیے جن لوگوں نے حدیث کو رد کرنے کے لیے یہ کہا ہے نا کہ حدیث قرآن مجید کو بیان نہیں کر سکتی وہ اس چیلنج کا جو ہے وہ جواب دے کر آئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا فرقہ ایسا ہے جس نے حدیث کو قرآن مجید کا بیان نہیں مانا متوازر دیس کو مانتی ہیں لیکن خبر وائد کو بیان نہیں مانتی چلیئے اس کی باتیں تو پھر بعد میں ہوگی اب میں نے آپ کے سامنے جو چیز پیش کر دی ہے وہ الحمدللہ وقت بھی پورا ہو چکا ہے آج تو میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کر دی ہے اب انشاءاللہ کل جمعہ رات ہے انشاءاللہ ہم جو ہے ساڑھے بارہ سے دے کر ایک وجہ تک جو ہے وہ چیزیں بیان کریں گے جو اب تک رہ گئی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ کو چھٹی ہوگی اور انشاءاللہ پھر ہفتہ سے ہم جو ہے وہ اپنا اسی طرح سے جو ہے وہ پروران شروع کریں گے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ہم ہفتہ کے روز آئیں گے تو انشاءاللہ میں بخاری کی ابتدا جو ہے وہ ہفتہ کے روز کا انشاءاللہ جزائے خیر دے مجھے اصل میں یا کچھ یادات متصر ہونے کی وجہ سے اللہ قرآن